جی سیسی گال سلام علیکم میرا ڈاکٹر صاحب سے ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ جنت میں جانے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے یا مسلمانی جنت میں جا سکتے ہیں بیسہ آپ کا سوال ہے کہ جنت میں جانے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے صرف مسلمان جنت میں جائیں گے صرف اپنے آپ کو مسلمان بولنا جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے جس طریقے سے میں نے میرے تقریر میں کہا جنت میں جانے کے لیے چار چیز کی ضرورت ہے سورہ الاسر سورہ نمبر ایک سو تین آیت نمبر ایک دو تین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والاسر ان الانسان لفی خسر اللہ تعالیٰ وقت کی قسم کھاتے اور کہتے ہیں کہ انسان خسارے میں ہیں صرف وہ لوگ بچ جائیں گے جو لوگ کے پاس یہ چار چیزیں نمبر ایک ایمان تو صرف مسلمان بولنا ضروری نہیں ہے اور مسلمان بولنا کافی نہیں ہے آپ کے پاس نمبر ایک ہونا چاہے ایمان اگر آپ کے پاس ایمان ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور باقی چیز پر ایمان ہیں یہ ایک پوائنٹ پورا ہوتا ہے نمبر دو اچھے عامال امن سالحات نمبر تین وطوا صحب الحق لوگوں کو حق کی طرف بلانا اور نمبر چار وطوا صحب السب لوگوں کو صبر کی طرف بلانا تو اس آیت سے ہمیں پتا لگتا ہے کہ جو آدمی جو انسان اللہ کے علاوہ دوسرے اور کی عبادت کرتا ہے وہ غلط ہے وہ جنت میں کبھی بھی نہیں جائیں اور یہ سارے کتابوں میں لکھائیں ساری مذہبی کتابوں میں چاہے بائبل ہو اول ٹیسٹیمن ہو نیو ٹیسٹیمن ہو دمہ پڑھو بودیس کی کتابوں وہ یہ دو سارے میں لکھے لائیں اگر آپ پڑھیں گے گرو گرنٹ صاحب گرو گرنٹ صاحب آپ پڑھیں گے اس کے اندر سب سے پہلا وولیوم سب سے پہلا جل سب سے پہلا چپٹر سب سے پہلا ورس کو کہتے ہیں جاپو جی اسے کہتے ہیں جاپو جی اس میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے نا اس کا نا اس خدا کی شروعات ہے نا اند ہے وہ خالق ہے وہ مالک ہے اور اس کے جیسا کو ہی نہیں ہے اگر آپ دیکھیں گے یہ ملتا جلتا ہے سورے خلاس کے ساتھ آپ اگر سکھ کی کتاب پڑھیں گے اس میں لکھا ہے دو قسم اومکارہ ایک اومکارہ ایشور کا مانیفیس فارم ان مانیفیس فارم ہاں کے نہیں ہاں کے نہیں کون سے مائک پہ میں سکرین پہ دیکھ سکتا ہوں مائک کون سے مائک کے اوپر ہے ہلو کون سے مائک کے اوپر ہے ہلو ہلو میں بھائی صاحب کو سکرین پہ دیکھ سکتا ہوں مائک مائک جی 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 ہلو ہلو کیونکہ اندر آئے تو مجھے دیکھ رہا نہیں اچھا تو اگر آپ پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ خدا کے کئی نام ہیں کہا جاتا ہے ستہ نامہ ہولی نیم پروردگار جی پروردگار بھی ایک نام ہے آپ کے کتاب میں ہاں کے نہیں پروردگار ستہ نامہ خالق ملتا جھلتا ہے واہی گرو لیکن اگر آپ عمل کریں گے اگر آپ شرک نہیں کریں گے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے اگر آپ کے کتاب میں اکثر یہ بات ہوتا ہے کہ جو اپنی مذہبی کتاب میں لکھا ہے اکثر لوگ اس پر عمل نہیں کرتے اور یہ بات مسلمانوں پہ بھی ہے مسلمانوں کے کتاب میں لکھا ہے شرک مت کرو پھر بھی ہم دیکھیں گے کچھ مسلمان شرک کرتے تو اگر قرآن میں لکھا ہے شرک مت کرو اور آپ شرک کریں گے اور کہیں گے میں مسلمان ہوں تو جنت میں نہیں جائیں گے آپ سمجھ رہے بھائی تو اسی طرح کیسے آپ اگر شرک نہیں کریں گے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے اور آخری پیگمبر رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ میں مانیں گے اچھے عمال کریں گے اور لوگ کو حق کی طرف بلائیں گے اور لوگ کو صبر کی طرف بلائیں گے تو آپ بھی جنت جائیں گے رائیٹ hope that answers the question my sir thank you thank you آپ کے پاس اگر کوئی کلمہ یا شہادت والے بھائی موجود ہیں تو ان کو پیش کریں نہیں تو اس سے پیچھے جو مائک والے صاحب ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی سوال ہے تو اس سوال کو پیش کیا جائے اسلام علیکم سر میرا نام راول رام ہے اور میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا مذہب غلط نہیں ہے اس میں غلطیاں ہم لوگ کرتے ہیں زنا حرام ہے ہمارے مذہب میں شراب نوز حرام ہے زنا حرام ہے مطلب کہ جیسے بھی غلط کام سارے غلط اس میں بھی لکھے ہوئے ہیں اور یہ اسلام میں بھی ہیں یہ دونوں جو ہیں مطلب کے قومن ہیں ان میں تو اچھی باتیں دونوں طرف ہیں اور صرف اس بنیاد پر ہمیں دوزق میں ڈال دیا جائے گا کہ ہم صرف سوال محسوس محسوس آپ کا نام کیا راول رام راول رام راول رام نے ایک اچھا سوال پوچھا اس نے کہا کہ ان کی مذہب کتاب میں بھی زینہ حرام بلکل صحیح فرماتے ان کی مذہب میں لکھا شراب حرام بلکل صحیح فرماتے آپ نے اگر میری تقریر سنے ہندویزم اور اسلام میں یقصانیت آپ نے سنے وہ تقریر کو جی جی اچھا وہ تقریر میں لکھا ہے ہندو مذہب میں دو قسم کے کتابیں ہیں ایک شرطی اور ایک سمریتی شرطی مطلب وہ کتاب جو بھگوان کے طرف سے آتی بھگوان کے طرف سے سمریتی وہ کتاب جو انسانوں نے لکھئے شرطی میں آتا ہے وید اور اپنیشت سمریتی میں آتا ہے مہ بھارت رامائن بھگوان گیتہ منو سمریتی ایٹس 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 اگر پڑھیں گے آپ کے چندوں کے اپنیشت تو شرطی ہے چندوں کے اپنیشت چیپٹر نمبر سیکس سیکشن نمبر دو شلوک نمبر ایک ناکس یا کسیج بھگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے بلکل بھگوان ایک دوسرا نہیں ہے بلکل آپ کے کتاب میں لکھا ہے سویتہ سیتر اپنیشت چپٹر نمبر چھے شلوک نمبر نو ناکس یا کسیج جانیت نا پدیپا ناکس یا کسیج جانیت نا مطلب اُس بھگوان کا اُس بھگوان کے کوئی والدین نہیں ہے نا ماں ہے نا باپ ہے نا بچے ہے صحیح لکھا ہے سویتہ سیتر اپنیشت میں چپٹر نمبر چار شلوک نمبر 19 نا دس سرپتیمہ استی پرتیمہ کے معنی ہوتی ہے سانسکرط میں اکس پچر فوٹو آئیڈل پینٹنگ نا تس سپتیمہ استی اُس بھگوان کی کوئی اکس نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی پچر نہیں کوئی فوٹو نہیں کوئی سٹیچ نہیں کوئی سکلپچر نہیں یہ لکھا ہے یجورویت چپٹر نمبر 32 شلوک نمبر 3 میں بھی نا تس سرپتی ماستی تو آپ اگر بھگوان کو مانتے ہے اور بھگوان کی مورتی بناتے ہے تو غلط ہے آپ کے کتاب کے حساب سے قرآن مجید کو بازو رکھو حدیث کو بازو رکھو آپ مورتی پوجا میں مانتے بھائی صاحب سر میں صرف کرشن بھگوان کی مورتی پر مانتا ہوں ادر وائز دیو مورتہ کرشن بھگوان کی مورتی جائز ہے کی در لکھائے میرے حساب سے وہ خدا ہے ہمارے حساب مرابر ہمارے حساب سے میرے بھی اللہ میں مانتا ہوں لیکن اللہ کی مورتی نہیں بنا سکے وہ اللہ میں مانتا ہوں اگر اللہ کی مورتی بنا سکے تو وہ اللہ ہی نیین ولم یقل لہ کفوان آد